اسلام علیکم گائز اس میں عمران خان اور اپنی آج کی اس ویڈیو سے انشاءاللہ ہم باقیتہ آغاز کریں گے اسپ.نیٹ ویڈیو سیریز کا اور اسپ.نیٹ بائی پرو بلوگنگز ڈوٹ کوم ڈیویلوپ بائی انجینئر عمران خان آج کی اس ویڈیو میں ہم پریزنٹیشن کو ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم کوئی بھی کورس جب میں لانچ کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو بیسک سے لے کے چلیں انٹرڈکشن ڈسکس کریں اگر میں ڈائرٹلی پریکٹیکلی ورک کی طرف جاؤں گا تو دیفنیٹلی آپ لوگ کو کنفیجن ہوگی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی کورس اگر میں سٹارٹ کروں تو پہلی جو ویڈیو ہو اس کی اس میں میں آپ لوگ کو انٹرڈکشن دوں اس کا اس کے بعد میں سیکنڈ یا تھرڈ ویڈیو سے پریکٹیکلی ورک کی طرف جاتا ہوں اور میرا فوکس زیادہ تر پریکٹیکلی ورک کی طرف ہوتا ہے کیونکہ آئی ٹی کیسے فیلڈ ہے جس میں اگر آپ پریکٹیکلی کام نہیں کریں گے تو وہ کام آپ لوگ کو کبھی سمجھ میں نہیں آیا گا اسپ.net بسکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی پرزیرٹیشن ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کی بسکلی وٹ is asp.net اسپ.net بسکلی ہمارے پاس اپ ڈیٹڈ ورزن ہے اسپ کا اور اسپ بسکلی ہمارے پاس کپی ہے پی ایچ پی کے اور پی ایچ پی کا البکہ کمپنی نے بنایا ہے ٹیٹ ٹیکنالوجی نے بنایا ہے اسپ آپ کے پاس مایروسوفٹ نے بنایا ہے اسپ بیسکل ہمارے پاس کیا ہے مائکروسوپ کے جانب سے جو سرور سائید لینگویج تو ہمارے پاس اسپ ثیبت اور بیسکلی پی ایش پی بھی ہمارے پاس ایک سرور سائید لینگویج رہا ہے اگر پی ایش پی کے آپ لوگوں نولیج ہو جس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد سرور کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ مائکروسوپ کا پروڈکٹ نہیں ہے لیکن اس پی آپ کو فرار سرور سائید لیندویج ہے جو مائکروسوپ اپنا اپنا لاؤنج کیا تھا اسپ ویسکلی ہمارے پاس اپنا پس ایک open platform ہے جس میں آپ جو ہے وہ ایک ویب سائٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں develop کر سکتے ہیں مختلف languages کو use کرتے ہیں لائگ html ہے آپ کے پاس csss javascript ایکیں اسپ ویڈی ہے اور اسپ ویڈی نٹ بسکلی ہمارے پاس کیا ہے اسپ ویڈی نٹ بیسکلی ہمارا پاس کیا ہے اسی ان لار پر بیسٹ کرتا ہے اسپ.net اب سی ایل آر کیا سی ایل آر کی وجہ سے ہم اس میں ڈیکسٹوپ اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں اسپ.net میں اور اس سی ایل آر کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو ہے سی شارٹ وی بی ڈوٹ نیٹ اور سی پلس پلس کو سپورٹ کرتا ہے اس میں کام کرنے کی کچھ طریقے کارز ہوتے ہیں اسپ.net میں کچھ فریمورٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس جن میں ہم کام کرتے ہیں اسپ.net میں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اسپ.net ویب پیجز جس میں مختلف قسم کے ہم پاورفل جو ہے وہ ویب پیجز ہم اس میں بنا سکتے ہیں اور سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے اسپ.net ویب فارمز ویب فرمز تو آپ لوگ نے بسکلی html میں بنائے ہوگی اگر آپ لوگ کو نولیج ہوگی html کی آپ لوگ نے اگر پڑھا ہو html کے بارے میں تو فرمز وغیرہ ہمارے پاس html میں بنتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ فرمز بنائیں گے تو آپ کو رن کرنے کے لیے سرور کی ضرورت پڑے گی asp.net اور تھرڈ وان ہمارے پاس asp.net mvc mvc بھی ہمارے پاس ایک جو ہے وہ فریم ورک اسپ.net کا اب سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے asp.net ویب پیجز ہمارے پاس سمپل ویب سائٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس ہم ایک html یا جاوا اسکیپ یا جے کیلئے ہم یوز کرتے ہیں اور ایک سمپل جو ہے وہ ایسٹیٹک ویب سائٹ ہم بناتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ اگر ہم اسپ میں بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو سرور کی ضرورت پڑے گی چاہے وہ html میں ہی کیوں نہ بنائیں گے اگر آپ سپریٹل ہمارے پاس کسی سرور کی ضرورت نہیں پڑے گی سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ for creating connectivity with servers and creating a dynamic website by using databases اب اب ہمارے پاس کیا ہے کہ connectivity ہم اس میں بناتے ہیں database کے ساتھ اب definitely جب server کی بات آتی ہے جب dynamic environment کی بات آتی تو database کی involvement تو لازمان ہمارے پاس ہوتی ہے اسپ.net پہ بھی ہمارے پاس database use ہوگی اور ہمارے پاس کیا connectivity ہمارے پاس ہوگی اور اس dynamic environment جو ہے ہم اس میں create کریں گے اور ریزر سانٹیکس ہم اس میں use کریں گے جو dynamic basically environment کو insert کرنے کے لیے ہمارے پاس کسی بھی پیج میں اگر ہم نے dynamic environment کو insert کرنا ہے تو اس کے لیے ہم جو سانٹیکس use کریں گے اسے ہم ریزر سانٹیکس کہیں گے practically ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے ذریعے ریزر سانٹیکس ہمارے پاس کہ یہ ساری چیزیں ہم practically پڑھیں گے ریزر سانٹیکس بیسکلی ہمارے پاس c sharp vb.net سانٹیکس کو ایزا programming languages وہ use کرتا ہے ہمارے پاس اسے آپ سے فیضہ introduction لے لیں اور کچھ بیسک چیزیں ہیں جو آپ لوگ سمجھ لیں یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہو ہی ہم practically انشاءاللہ ان کی طرف ریزر سانٹیکس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ we can use ریزر سانٹیکس for both client-side and server-side language اب ریزر سانٹیکس جو ہم client-side contents اور server-side contents دونوں ہم use کر سکتے ہیں but in ASP.NET ASP.NET میں بات کر رہو ہوں separately آپ html یا javascript پہ ریزر سانٹیکس use نہیں کر سکتے ہیں اب second ہمارے پاس آتا ہے یہ میں framework میں بات کر رہو جو 3 framework میں آپ کو بتا رہے تھے اسپ.NET ویب فارمز ہمارے پاس آجاتے ہیں ویب فارمز ہمارے پاس کیا ہے this is also a way to work with ASP.NET یہ بھی ایک طریقیقار ہوتا ہے اسپ میں کام کرنے کا اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے this way of ASP.NET uses servers databases, server controls and obviously html اب definitely ویب فارمز کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ database کی involvement آجاتی ہے server کی involvement آجاتی ہے اور html جب ہم ویب لینگویجز کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم start up html سے ہی لیتے ہیں اگر ہم html کو ویب لینگویجز کا king کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اگر آپ نے اسٹی ایمل میں کام کیا ہو یا php میں اپنے کام کیا ہو جس میں ہم ویب فارمز بناتے ہیں php میں بھی ہم بناتے ہیں html میں بھی ہم ویب فارمز جو ہم create کرتے ہیں اسپ.NET ویب فارمز ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل html و php فارمز کی طرف similar ہمارے پاس ہوتے ہیں کوئی میں اتنا خاص ریفوئنٹ نہیں ہوگا اوکے it uses buttons text fields radio buttons checkboxes and etc. اور یہ سارے checkboxes radio button text fields یہ سارے چیزیں ہم نے html میں بھی پڑھیں اگر آپ کو html کو نولیج نہیں ہے تو میں آپ کو ہلک ہوں کہ asp.NET mvc Microsoft view control asp.NET mvc is the way to develop web application mvc کو use کرتے ہوئی اور یہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں web applications develop کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس تین techniques کا mixture mvc model view and controller model ہمارے پاس database data store کرنے کے لئے ہمارے پاس use ہوتا ہے اس کو بھی use کرتے ہیں Microsoft model view control یہ ہمارے پاس presentation تھی چونکہ کوئی بھی course اگر آپ start کرتے ہیں تو introduction آپ کو بلکل ہونا چاہیئے کسی بھی course کے حوالے سے اسپ.NET 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 ویجنسوڈیو 2013 اپنے ڈانلوڈ کر لیں ڈانلوڈ کر لیں موسیقی